قرآن شریف میں ہے یہ کہ ایک بیماری ایسی آئے گی جس کا نام کرونا ہوگا اور ہم لوگ ہمیشہ تیار رہے مضبوط رہے اور آپ یہ سوچ رہے کہ ہمیں کرونا سے ڈرا لیں گے لیکن موت آنا ہوگی کہیں پہ بھی آ جائے گی ٹھیک ہے اور ہمیں اس بیماری سے مردر آئیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو موزد سامین آپ نے ابھی دیکھا یہ لڑکی ویڈیو میں بڑی مطانت کے ساتھ یہ بتا رہی ہے کہ قرآن پاک میں پہلے ہی یہ بتا دیا گیا ہے کہ ایک ایسی بیماری آئے گی جس کا نام کرونا ہوگا اور ہمیں ڈرانے کی ضرورت نہیں ہے اور بطور دلیل قرآن پاک میں وارد شدہ لفظ قرون اور قارون کو پیش کر رہی ہے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ قرآن پاک میں سریحی طور پر کسی کرونا کا ذکر نہیں آیا اور نہ ہی سریحی طور پر اللہ تعالیٰ نے کوئی خبر دی ہے اس کی اور جو اس نے بطور دلیل جو پیش کیا قارون اور قرون تو وہ کرونا نہیں ہے بلکہ قارون ایک مردود شخص کا نام ہے جو پرانی قوموں میں ہوا تھا اور قرون یہ قرن کی جمعہ ہے جس کا مطلب زمانے اور اہد ہوتا ہے گزرے ہوئے زمانے تو اللہ تعالیٰ نے قرون گزرے ہوئے زمانوں کا اور قارون جو ایک بدبخت شخص تھا اس کا ذکر فرمایا جس کو لے کر اس لڑکی نے کہا کہ دیکھو یہ کرونا آیا ہے قرآن پاک میں دیکھو یہ آیا ہے کرونا قرآن پاک میں اور اپنے طرف سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی پہلے ہی خبر دے دی کہ ایسی بیماری آئے گی جس کا نام کرونا ہوگا اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد نہایت افسوس ہوا اور غم لاہق ہوا اور اس لڑکی کی جہالت پر ہسی بھی آئی اور غصہ بھی آیا کہ آج ہماری قوم کتنی کم علم ہو چکی ہے اور کتنی ضعیف الاتقاد ہو چکی ہے اور کتنی دین سے دور ہو چکی ہے محض قرآن پاک کو لفظی پڑھ لینے سے کوئی قرآن پاک کو سمجھ لینے والا نہیں ہو جاتا ہے اگر قرآن پاک میں لفظ کرونا آیا ہوتا یا کسی کرونا کا ذکر آیا ہوتا تو یہ کوئی عالم بتاتا کوئی حافظ بتاتا کوئی محقق بتاتا کوئی مفسر بتاتا تو تمام روح زمین کے علماء خاموش ہیں کسی نے نہیں بتایا کہ قرآن پاک میں کرونا کا ذکر آیا ہے اور صاحب جنہیں اپنی نماز صحیح سے یاد نہ ہو وہ قرآن پاک میں تحقیق کر رہی ہیں اور بتا رہی ہیں دیکھو قرآن پاک میں یہ کرونا آیا ہے شرم نہیں آتی اور کچھ بھی لحاظ نہیں کیا جاتا اور دوسرے لوگ اس کو اپنے طور پر اپنے آپ کو ٹک ٹاک پر فیمس کرنے کے لیے فیس بک پر اپنے آپ کو نمائع کرنے کے لیے یوٹیوب پر پیسے کمانے کے لیے اس کو وائرل کر رہے ہیں اس کو دکھا رہے ہیں خود بھی اپنے ایمان کو برباد کر رہے ہیں اور دوسروں کے ایمان کو بھی برباد کر رہے ہیں قرآن پاک میں قرآن حکیم میں رشاد فرمایا گیا لا تبدیل لکلمات اللہ اللہ کے کلام میں کوئی تبدیلی نہیں اللہ کے کلام میں کوئی تبدیلی نہیں یہ ہر مسلمان کا عقیدہ ہے کہ قرآن پاک میں نہ ایک زیر بدلا جا سکتا ہے قرآن پاک کا ایک نقطہ بھی نہیں بدلا جا سکتا اور جو قرآن پاک کے ایک نقطے کا بھی نکار کرے اور ایک نقطے بھی بدلاو کرے تو بالیقین وہ کفر کرے گا اور کافر ہو جائے گا اور اس لڑکی نے لفظ قارون اور قرون کو کرونا کہہ دیا یہ تو لفظی تحریف ہوئی ایک کفر دوسری تحریف یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کسی بیماری آئے گی یہ معنوی تحریف ہو گئی تو اس لڑکی نے دو دو طریقے سے قرآن پاک کی تحریف کری اپنے ایمان سے حد ہوئے اور اس کو وائرل کر کے دوسرے لوگوں کے ایمان کو برباد کرنے کی کوشش کری میں کہتا ہوں کہ کچھ تو لحاظ کیا ہوتا کچھ تو شرم کی ہوتی کچھ تو اللہ کا خوف کیا ہوتا کہ آخر علماء کیوں خاموش ہیں اگر یہ واقعی کرونا ہوتا تو علماء بتاتے تو اپنی جہالت دکھانے کے لیے اپنے آپ کو رونما کرنے کے لیے فیمس کرنے کے لیے خود ویڈیو بنا دی اور خود دکھا دیا کہ لدے دکھو کرونا قرآن پاک میں آیا ہے اور اپنے ایمان سے ہاتھ دھولیے اور جو لوگ وائرل کر رہے ہیں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ کو کچھ خیال ہونا چاہیے آپ دین کا علم تو سیکھنا نہیں ہے بس دن بھر ٹک ٹاک یوٹیوب فیس بک اور اپنے آپ کو رونما کرنے کی خواہش میں قرآن پاک کہ کوئی اس طرح سے وائرل کرنا اور اپنے ایمان کا کچھ خیال نہ کرنا لِللہ اللہ سے ڈرو اور اللہ کا خوف دل میں لاؤ اور اپنے دین سے وابستہ ہو جاؤ اور اپنے دین کے علم کو سیکھو اپنے دین کو سیکھو تاکہ تمہیں پتا چلے کہ دین کیا ہے علم کیا ہے اگر اسی طریقے سے علم سے دور رہے تو ایمان تو کیا تمہیں خود بھی سلامت نہیں رہے ملے گا اور اس کے علاوہ بھی لوگ جو قرآن پاک کے غلط تراجم پیش کرتے ہیں غلط مفاہیم پیش کرتے ہیں ان سے بھی میں گزارش کروں گا کہ اللہ کے خوف سے ڈرو اپنی طرف سے قرآن کی تفسیر نہ کرو اور کچھ لوگ کہا کرتے ہیں کہ قرآن پاک کو اللہ نے آسان فرما دیا ہے تو لہذا ہر کوئی سمجھ سکتا ہے ہر کوئی اسے سمجھ سکتا ہے اور ہر کوئی پڑھ سکتا ہے تو میں آپ کو بتا دوں قرآن پاک کو ہر کوئی پڑھ سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے پڑھنے کے لئے آسان کر دیا ہے آپ کی زمان پر جاری ہو جاتا ہے اس لئے آسان کر دیا ہے آپ اسے یاد کر سکتے ہیں اس لئے آسان کر دیا ہے نہ کہ اس لئے آسان کر دیا ہے کہ آپ اسے سمجھ لیں اگر آپ اسے سمجھ سکتے ہیں تو قرآن پاک میں بے شمار ایسی آیات ہیں سے ہمیں بتائیں ورنہ اللہ کے خوف سے ڈنیں اور قرآن پاک کے غلط تراجم پیش کرنے سے باز آئیں لہذا میں گزارش کروں گا کہ جس نے بھی اس ویڈیو کو بنایا ہے اور جو لوگ بھی اسے شیئر کر رہے ہیں ان پر لازمی ہے کہ وہ توبہ کریں اس لیے قرآن پاک کی لفظی اور معنوی دونوں طرح سے تحریف لازم آ رہی ہے قرآن پاک میں دونوں طرح سے بدلاؤ لازمی آ رہا ہے جس اور قرآن پاک میں بدلاؤ کرنا تحریف کرنا یہ کفر ہے دین سے مزاق ہے اپنے دین کا مزاق نہ بناو اپنے دین کو مضبوط بناو اپنے دین پر قائم رہو اور ٹک ٹاک اور فیس بک پر اگر آپ کو مشہوری ہونا ہے تو قرآن پاک کا ہی کیا ذریعہ کیوں بنانا اپنے دین کو ہی ذریعہ کیوں بنانا اپنے دوسرے ذرائع اختیار کرو اپنے دوسرے ذریعے اختیار کرو جس کے ذریعے تم مشہور ہو اگر تمہیں مشہوری ہونا ہے لیکن خود بھی اپنے ایمان کو برباد کرنا اور دوسروں کے ایمان کو برباد کرنا اس سے تمہیں کیا ملے گا کیا فائدہ ہوگا دنیا میں بھی رسوائی ملے گی اور آخرت میں بھی رسوائی ملے گی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا من صنع بسیعت جس نے ایک برائی کا ایجاد کیا کسی بری چیز کو ایجاد کیا تو اس کا گناہ تو اس کے نام اعمال میں لکھا ہی جائے گا لیکن اس برائی کو جب تک لوگ انجام دیتے رہیں گے جب تک لوگ کرتے رہیں گے تب تک ان لوگوں کے گناہ حقوبی ان لوگوں کا گناہ تو ہو گئی ان لوگوں کو ان کا جو گناہ ہوگا اتنا ہی گناہ تمہارے نام اعمال میں بھی لکھا جائے گا جس نے اس برائی کو ایجاد کیا ہے تو جس نے اس ویڈیو کو بنایا ہے خود تو گناہ کیا ہی ہے خود تو اپنے ایمان کو برباد کیا ہی ہے اور جو لوگ اسے حق سمجھ کر حق اعتقاد کر کے وائرل کر رہے ہیں شیئر کر رہے ہیں ان کے ایمان بھی برباد ہو رہے ہیں انہیں بھی جہنم کے مستحق ہونے کا مزدہ مل رہا ہے اور ان کا گناہ بھی جس نے پہلی مرتبہ بنایا ان کے نام اعمال میں جا رہا ہے لہذا آپ لوگوں کو آگاہ کیجئے اور اپنے ایمان کی اصلاح کیجئے کہ قرآن پاک میں کوئی لفظ کرونا نہیں آیا اور قرآن پاک میں کہیں اللہ تعالیٰ نے اس کی خبر نہیں دی ہے کہ ایسی بیماری آئے گی جس کا نام کرونا ہوگا ہمارے اس پیغام کو آگے بنائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے کسی اچھائی کو ایجاد کیا تو اس کا ثواب اسے ملے گا اور جب تک لوگ اس اچھائی کو اس اچھے کام کو کرتے رہیں گے تب تک اس کا ثواب اسے ملتا رہے گا تاکہ آپ عجر کے مستحق ہوں آپ کی وجہ سے کسی کا ایمان سلامت ہو جائے اللہ تبارک و تعالی آپ کو دنیا و آخرت میں سرخ روحیتہ فرمائے وما علینا اللہ البلاغ السلام علیکم ورحمت اللہ